اسلام علیکم دور سٹوڈنٹس آج ہم جو فرسٹ ایر فیزٹس کا یونٹ نمبر ٹو ہے ویکٹرز اینڈ ایکلیوبریم اس کے جو ملٹیپل چائز قویسٹنز ہیں ان کو سمجھیں گے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے جو ہمارے پاس نمبر ون ہے وہ ہے ٹو ویکٹرز لائے ویڈ دیر ٹیلز ایڈ تا سیم پوائنٹ دو ویکٹرز ہیں وہ ایک ہی پوائنٹ پر ان کی ٹیلز ہیں فرسٹ کریں یہ ویکٹر وان ہے اور یہ ویکٹر ٹو ہے جب ان کے درمیان جو ایگل ٹیٹا ہے وہ بیس ٹیگری انکریز کیا جاتا ہے تو دیر سکیلر پرڈکٹ ہے سیم مینیچوڈ سکیلر پرڈکٹ کا مینیچوڈ تو سیم ہوتا ہے لیکن چینجز رام پاسٹیف تو نیگٹیف لیکن مینیچوڈ جو ہے وہ پاسٹیف سے نیگٹیف ہو جاتا ہے تو ان کے درمیان ایگل کتنا تھا شروع میں زیرو تھا سکسٹی تھا سیونٹی تھا یا ایٹی تھا تو اب یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ ان کے درمیان کون سی پرڈکٹ ہے یہ پرڈکٹ ہے ڈارڈ پرڈکٹ یعنی اے ڈارڈ بی ایز ایکول ٹو اے بی کازہ تھیٹا اب یہ جو کاز تھیٹا ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے جی یہ پاسٹیف ہوتا ہے کدھر سے کدھر تک زیرو سے لے کر نائٹی تک اور کاز نائٹی زیرو ہو جاتا ہے اور آگے جو کاز تھیٹا ہوتا ہے وہ نیگٹیف ہو جاتا ہے کدھر سے لے کر نائٹی سے لے کر وان ایٹی ڈگری تک تو اس کا مطلب ہے کہ شروع میں اگر ہم اینگل زیرو لیتے ہیں تو وہ پھر ٹوئنٹی اس میں انکریز کریں گے تو آنسر سیم ہی آئے گا سکسٹی لیتے ہیں تو کاز سکسٹی اور کاز ایٹی کی ویلیو دونوں پازیٹیف ہوں گی کاز سیونٹی لیتے ہیں اگر ہم تو کاز سیونٹی کی ویلیو پازیٹیف ہیں اور کاز نائٹی اگر اس میں بیس دگری ایٹ کر دیں تو نائٹی ہو جاتا ہے تو کاز نائٹی تو زیرو ہو جاتا ہے وان اپشن نمبر ڈی ہوگا ہمارے پاس اور وہ ہوگا اے ڈاٹ بی ایس ایکول ٹو اے بی کاز اف کاز اف ایٹی تو کاز اف ایٹی جو ہوتا ہے وہ زیرو پوائنٹ ون سیون تری ہوتا ہے تو ہم لکھیں گے جی زیرو پوائنٹ ون سیون تری اے بی آ جائے گا اب اگر اس میں ہم بیس دگری ایٹ کر دیں تو یہ ہو جائے گا اے ڈاٹ بی ایس ایکول ٹو اے بی کاز اف ہنڈرڈ تو کاز اف ہنڈرڈ بھی زیرو پوائنٹ ون سیون تری زیرو پوائنٹ ون سیون تری اے بی ہوگا لیکن جو کاز ہنڈرڈ ہوتا ہے وہ مائنس میں آ جاتا ہے تو یہ مارے پاس مائنس زیرو پوائنٹ ون سیون تری ہو جائے گا اس کا مطلب ہے کہ جو اوریجنل اینگل تھا وہ کتنا تھا وہ ایٹی ڈگری تھا اور اس میں ٹونٹی ڈگری انکریز کرنے پر جو ویلیو ہے وہ پازٹیف سے نیگٹیف ہو جاتی ہے دوسرا ہے دہ مینیمم نمبر آف ویکٹرز آف ان ایکول میگنیچوڈ ریکوائیٹ ٹو پرولیوس ہے زیرو ریزلٹنٹ اس کم سے کم کتنے ویکٹرز ہوں جن کا میگنیچوڈ برابر نہ ہو تو ہمیں زیرو ریزلٹنٹ ملے تو دیکھیں اگر ہمارے پاس میگنیچوڈ ایکول ہوگا تو وہ پیرلل ہوں گے انٹی پیرلل یہ پلس فور ہے یہ مائنس فور ہوگا آنسر کیا ہو جائے گا زیرو ہو جائے گا تو ٹو ویکٹرز چاہیے زیرو کے لیے لیکن یہاں پر میگنیچوڈ آنیکول ہوں چاہیے برابر نہیں ہونا چاہیے تو اس کے لیے ہمارے پاس کم از کم تین ویکٹرز جو ہیں وہ کیا ہونے چاہیے جی وہ ہونے چاہیے دیکھیں یہ فسٹ ویکٹر ہے یہ سیکنڈ ہے اور یہ تھرڈ ہے تو فسٹ کی ہیڈ کو دوسرے کی ٹیل سے ملا کر تیسرے دوسرے کے ہیڈ کو تھرڈ کے ٹیل کے ساتھ ملایا تو فسٹ اور تھرڈ کی جو ہیڈ اور ٹیل ہیں وہ آپ اس میں مل درہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ریزلٹن کیا آ رہا ہے ہمارے پاس زیرو آ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ تین ویکٹرز ہمارے پاس ہونے چاہیے کم سے کم تو آپ سے نمبر دوسرے کا ہوگا بھی جو کہ ہوگا تھری ہیں اس کے بعد تھرڈ پہ چلتے ہیں ایفتہ ریزلٹن آف ٹو ویکٹرز ایچ آف مینگنیچوڈ اے ایس آلسو مینگنیچوڈ آف اے دینگل بیٹوین دہ ٹو ویکٹرز بیل بی تھرٹی فوٹی فائیف سکسٹی یا ون ٹوینٹی دیگری آئے جا رہا ہے کہ اگر دو ویکٹرز کا ریزلٹن جو ہے جس کا مینگنیچوڈ کیا ہے ویکٹرز کا اے ہے دونوں ویکٹرز کا مینگنیچوڈ اے ہے وہ جو ریزلٹن ہے وہ بھی اس کا مینگنیچوڈ بھی کتنا ہو اے ہو تو ان کے درمیان اینگل کتنا بنے گا وہ ہم نے اینگل فائنڈ کرنا ہے تو دیکھئے فرض کرتے ہیں جو مارے پاس پہلا ویکٹر ہے وہ ہے اے ون اور اس کا مینگنیچوڈ ہے اے دوسرا ویکٹر ہے اے ٹو اس کا مینگنیچوڈ ہے اے اور تیسرا ویکٹر جن کا ریزلٹن ہے وہ ہے R اور اس کا مینگنیچوڈ بھی یہاں پر دیا جا رہا ہے وہ کتنا ہے وہ ہے A اب ہم یہاں پر کیا کریں گے ہم لا آف پیرللوگرام لگائیں گے جو کہ کس کے اقوال ہوتا ہے وہ اقوال ہوتا ہے R² is equal to A1² plus A2² plus 2A1 A2 angle find کرنے کے لئے ہم لا آف پیرللوگرام use کریں گے اب R جو ہے وہ A ہے تو A کا سکر A1 جو ہے وہ A ہے تو A کا سکر A2 بھی A ہے تو A کا سکر plus 2A1 A ہے multiplied by A2A ہے تو 2A A ہے اب A square is equal to A square اور A square کتنے ہو جائیں گے 2A square ہو جائیں گے plus 2 اور A multiplied by A یہ کتنا ہو جائے گا جی اچھا یہ 2A1 A2 آگے کیا ہوگا کاز آف تھیٹا بھی ہوگا یہاں پر کاز آف تھیٹا بھی لگائیں گے تو 2A square کاز آف تھیٹا یہ 2A square ادھر آئے گا تو minus 2A square ہو جائے گا تو A square minus 2A square کیا بن جائے گا minus A square is equal to 2A square کاز آف تھیٹا یہ A square اس A square کے ساتھ ہو جائے گا cancel تو یہ equal ہو جائے گا یہ 2 اس کے ساتھ multiply ہو رہا ہے ادھر آ کر اس سے divide ہو جائے گا تو ہمارے پاس آئے گا answer کاز تھیٹا is equal to یہ minus تھا تو minus یہ 2 اس کے ساتھ multiply ہو رہا تھا ادھر آ کر divide ہو گیا minus 1 by 2 اب تھیٹا کس کے equal ہو جائے گا تھیٹا ایک وال ہو جائے گا کاز inverse of minus 1 by 2 کس کے equal ہوتا ہے 0.5 کے تو کاز inverse of minus 0.5 جو ہوتا ہے وہ کس کے equal ہوتا ہے وہ equal ہوتا ہے 120 ڈگری کے تو جو angle یہاں پر بنے گا دونوں vectors کے درمیان وہ option number D ہوگا 120 ڈگری fourth ہے the magnitude of vector A is equal to 2I plus J plus 2K is 953A ہم نے اس vector A کا magnitude نکالنا ہے fourth ہے vector A کا magnitude کیسے نکالا جاتا ہے تو vector A کا magnitude ہے یہ A is equal to اب یہ دیکھیں 2I ہے تو I cap کے ساتھ 2 ہے تو 2 کا square لے لیں گے plus J ہے J کے ساتھ 1 ہے تو 1 کا square plus K کے ساتھ 2 ہے تو 2 کا square اور یہ سارا کے سارا کیا ہو جائے گا under root 2 کا square ہوگا 4 1 کا square ہوگا 1 اور پھر 2 کا square ہوگا 4 تو 4 plus 1 5 5 plus 4 9 تو یہ ہوگا A magnitude under root 9 اور under root 9 جو ہے کسے equal ہے 3 کے equal ہے تو option number ہوگا ہمارے پاس C جو کہ ہے 3 5 ہے when FX is equal to 3 newton and F is equal to 5 newton then FY is equal to FX اگر 3 newton ہو FY F جو ہے 5 newton ہو تو FY کسے equal ہوگا 6 newton کے 4 کے 2 کے یا 0 کے جو relationship بنتا ہے ہمارے پاس 5 میں وہ کیا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے F square is equal to FX square plus FY square اب یہاں پر ہم نے find کرنا ہے FY square FY square کس کے equal ہو جائے گا یہ equal ہو جائے گا F square minus FX square کے values put کریں یہاں پر FY square is equal to F کتنا ہمیں دیا ہوئے اہت دیا ہوئے یہ 5 اور FX ہے 3 تو 5 کا square plus 3 کا square 5 کا square 25 plus 3 9 تو یہ ہمارے پاس دیکھئے یہ minus کرنا ہے ہم نے تو ادھر کیا آئے گا minus آئے گا تو 25 minus 9 یہ ہو جائے گا 16 under the root تو 16 under the root کیوں لیا کیونکہ یہ دونوں سائل پر FY under root کے ساتھ cancel ہوگا تو 16 under root تو 16 under root کس کے اقبل ہوتا ہے 4 کے اقبل ہوتا تو آپ سے نمبر ہوگا ہمارے پاس B جو کہ ہوگا 4 اس کے بعد question نمبر ہمارے پاس 6 ہے ایک numerical ہے بڑا سارا condition ایک اس سے related ہے ایک ہمارے پاس میٹر سٹک ہے اس کو ہم نائی فیج پر سپورٹ کرتے ہیں کتنے پر 50 سنٹی میٹر پر آر ایف ہینگز میسز آف 0.40 کلوگرام and 0.6 کلوگرام from the 20 سنٹی میٹر and 80 سنٹی میٹر مارکس یہ 20 سنٹی میٹر مارکس پر اور آگے 80 سنٹی میٹر مارکس پر آر ایف جو وہ میسز کو ہینگ کرتا ہے لڑکاتا اس کے ساتھ ادھر ہے میسز اس کی 0.40 کلوگرام 20 سنٹی میٹر پر اور یہاں پر اس کی جو میسز ہے وہ ہے 0.60 کلوگرام 80 سنٹی میٹر کے مارکس پر اسے جا رہا ہے کہ 0.30 کلوگرام to keep a سٹیک بیلنس اب یہاں پر آر ایف کو کس جگہ پر میسز ہینگ کرنی پڑے گی کتنی میسز اس نے ہینگ کرنی ہے 0.30 کلوگرام کی تاکہ جو سٹیک ہے وہ بیلنس ہو جائے تو ہم نے یہ دسٹنس اس کا شروع سے معلوم کرنا ہے تو پہلے ہم محلوم کریں وہ جو آئے گا اس کو ہم اس ٹوٹل ففٹی میں سے مائنس کر دیں گے تو پہلحال اس کو کہہ دیتے ہیں x یہ جو 0.40 کلوگرام اس کو جی کے ساتھ ملٹی پلائی کریں گے تو یہ 9.8 کے ساتھ تو 3.92 نیوٹن بن جائے گی 0.30 کو 9.8 کے ساتھ ملٹی پلائی کریں گے تو یہ 2.94 نیوٹن بن جائے گی اور 0.60 کو ملٹی پلائی کریں گے تو یہ 5.88 نیوٹن بن جائے گی تو یہ دیکھیں یہ ہم کون سا فرمولہ یوز کریں گے تو ہم یوز کریں گے کہ جو انٹی کلاک وائز ٹارک کے ایکول ہیں تو یہ ہمارے پاس جو ٹارک ہے اگر اس نیچے آ رہا ہے تو انٹی کلاک وائز ٹارک کہہ دی ہیں یہ دو ہیں ہمارے پاس تو یہ 3.92 کو ہم ملٹی پلائی کریں گے اس کے مومیٹ آم کے ساتھ یہ فورس ہے تو یہ 20 سے لے کر 50 تک 30 بنتا ہے تو یہ 0.30 کے ساتھ کیا ہو جائے گا 5.88 ہے اس محس کا ویٹ ہے اور یہاں سے 50 سے 80 تک کے درمیان 0.30 یہ اس کا دسٹنس بنتا ہے ان دونوں کو ملٹی پلائی کریں گے 3.92 کو 0.3 کے ساتھ 1.176 آئے گا 2.94 کو ملٹی پلائی کریں گے ایکس کے ساتھ اور 5.88 کو اس کے ساتھ ملٹی پلائی مائنس ہو جائے گا 1.764 مائنس 1.176 اور اسی سٹیپ میں میں کیا کرتا ہوں اس کو یہاں سے نیچے لے آتا ہوں ادھر تو 2.94 ہو جائے گا تو ایکس ایکول ہو جائے گا کس کے یہ جب اس کو سال کریں گے تو 0.2 میٹر بنے گا اور یہ 20 سنٹی میٹر اس کا مطلب ہے کہ یہاں سے لے کر یہاں تک یہ 20 سنٹی میٹر ہے اب کیا کرنا ہے اس کو یہ جو ٹوٹل دسٹنس ہے ادھر سے لے کر یہاں تک یہ 50 سنٹی میٹر ہے اس میں اس 20 سنٹی میٹر کو مائنس کر دیں پیسے یہ 30 سنٹی میٹر بچ آئے گا تو آپشن ہوگا ہمارے پاس 30 سنٹی میٹر جو کہ ہے c 30 سنٹی میٹر یہ ہے آپشن نمبر 30 سنٹی میٹر کو سنٹی میٹر نمبر سیون ہے ایس 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 سنٹی میٹر انتو وچ کوارڈر دو دا ویکٹر ای پوائنٹ فارس سیکن تھرڈ یا فورت ای 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 نیگٹیو تو ہمیں بتانا ہے کہ کون سے کوارڈر میں ویکٹر یہ واقع ہوگا تو چار کوارڈر ہوتے ہیں ہمارے پاس یہ سیکن ہے یہ تھرڈ ہے اور یہ کیا ہے فورت ہے فورت میں ای نیگٹیو ہے سیکن میں ای نیگٹیو ہے وائ پاسٹیو ہے تھرڈ میں دونوں ہی نیگٹیو ہیں اور فورت میں جو ہمارے پاس ہے وہ ہے ایکس پاسٹیو ہے ہے اور وائ کیا ہے نیگٹیو ہے تو اب دیکھئے اچھا سوری فورت میں دونوں ہی کیا ہیں یہ پاسٹیو ہیں تو فورت میں دیکھئے ایکس پاسٹیو ہے اور ایکس نیگٹیو ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر بھی وائلیوز ایسے دیو ہیں کہ ایکس پاسٹیو ہے اور ایکس نیگٹیو ہے اس کا مطلب ہے کہ فورت پارڈ میں یہ جو ہمارے پاس ویکٹر اے ہوگا یہ لائی کرے گا ایڈت ہے ایڈت ایڈاٹ اے کراس بی کیا ہوگا زیرو ہوگا وان ہوگا ای بی ہوگا یا ایک سکیر بی ہوگا دیکھئے ایڈت ہے ہمارے پاس اے کوئر ویکٹر آ رہا ہے اے کراس بی کوئر ویکٹر آ رہا ہے اور وہ کیا ہوگا وہ سی ہوگا تو اے کراس بی کے جگہ ہم سی لکھ دیتے ہیں لیکن اب چونکہ یہ کراس پارڈ بنے گا نائنٹی ڈگری کا تو کاز نائنٹی جو ہوتا ہے وہ زیرو ہوتا ہے تو اے بی کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے آنسر آئے گا تو اپشن نمبر اے ہوگا زیرو اس کے بعد نائنٹھ ٹو فورسز آف مگریجوڈ ٹوی نیوٹن ایکٹ سائملٹینیس آنا باڈی دو فورسز ہیں ٹوی نیوٹن اور ٹوی نیوٹن کی یہ ایک باڈی پر ایک ہی ٹائم پر ایکٹ کرتی ہیں ان میں سے کون سی فورسز جو ہیں وہ ان دونوں فورسز کا ریزلٹن نہیں ہو سکتی ٹوی نیوٹن ٹھرٹی نیوٹن ٹوی نیوٹن یا سیونٹی نیوٹن دو فورسز ہے ہمارے پاس ایک ہے F1 جو کہ 20 نیوٹن اور F2 ہے ہمارے پاس 50 نیوٹن اگر ان دونوں کو ایڈ کریں پرلل فورسز ہون تو 20 اور 50 کتنے ہو جائیں گی 20 پلس 50 یہ 70 نیوٹن ہو جائیں گی اگر مائنس کریں انٹی پرلل لیں تو 50 مائنس 20 کریں تو یہ کتنا ہو جائے گا یہ 30 نیوٹن ہو جائے گا اگر ان کے درمیان کوئی اور انگل بند رہا ہے ریزولٹن جو ہے وہ کوئی اور ہے کوئی اور انگل ہے ان دونوں کے درمیان تو فرض کریں کتنا آ جائے گا 40 نیوٹن آ جائے گا اگر ان دونوں کے درمیان کوئی اور انگل ہے سپوس کرتے ہیں تو ان دونوں کے درمیان ہی ویلیو آئے گی 50 اور 20 کے درمیان تو اب جو ہمارے پاس آپشن بجتا ہے وہ بجتا ہے 20 نیوٹن کیونکہ دونوں کو ایڈ کرنے سے دونوں کو سپرائٹ کرنے سے یا اگر دونوں کے درمیان کوئی اور انگل بھی ہو تو سارے کیسز میں جو ہمارے پاس آنسر آتا ہے وہ 30 40 یا 70 آ سکتا ہے 20 نیوٹن نہیں آ سکتا اس کا مطبع ہے کہ آپشن نمبر A ہوگا 20 نیوٹن 10 ہے اگر ہمارے پاس دو نان زیرو ویکٹرز A اور B اور جو دار پر جو زیرو ہو تو مگنی چوٹ کیا ہوگا دیکھ دیکھ A ب کے بارے میں کہا جا رہا ہے یہ زیرو ہے جنہی A B Cards Of Theta زیرو ہے Cards Theta کس زیرو ہوتا ہے جب Theta 90 کے اقوال ہوتا ہے تو A B Cards Of 90 Cards 90 0 ہے 0 کو A B کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو 0 اب ان کی cross product لیتے ہیں A cross B تو A B cross اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپشن نمبر ہوگا C جو کہ آ رہا ہے A B question number 11 کو دیکھتے ہیں The sum of magnitude of two forces is 16 newton دو forces کا جو sum ہے وہ 16 newton ہے If the resultant force is 8 newton اگر ان کا جو resultant ہے وہ 8 newton ہو تو and its direction is perpendicular to minimum force اور اس کی جو direction ہے وہ minimum force کے perpendicular ہو تو وہ forces کون کون سی ہوں گی 6 newton 10 newton 8 newton 8 newton 4 and 12 newton یا 2 and 14 newton تو اگر ور میں دیکھیں تو F1 اور F2 دو forces ہیں اور ان کا جو میکنی چوڑ ہے وہ کتنا ہے 16 newton ہے فرض کرتے ہیں کہ جو F1 ہے اس کو ہم کہہ دیتے ہیں F and اور اب جو دوسری force ہوگی F1 small force ہے تو جو F2 ہو جائے گی وہ کیا ہو جائے گی وہ 16 minus F ہو جائے گی تو F2 equal ہو جائے گی 16 minus F جو resultant ہے وہ کتنا ہے وہ ہے 8 resultant force ہے 8 newton اب اس کو اگر ہم vectorily اس کو جو ہم draft کریں اگر تو یہ جو resultant ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جو small force ہے F1 یہ اس کے perpendicular ہے تو یہ دونے دوسرے پر perpendicular ہے تو اب ہمارے پاس جو R ہو یہ ہمارے پاس F2 ہوگا وہ کس کے equal ہو جائے گا وہ equal ہو جائے گا 16 minus F اور اس پر پیتھا گروز کیا ہم apply کرتے ہیں تو F2 کا square ہوگا F2 کا square 16 minus F کا square کیونکہ F2 جائے 16 minus F کے equal ہے یہ equal ہو جائے گا F1 کا square F1 ہے F square plus R ہے R square values put کرتے ہیں 16 minus F کے square کو open کریں 16 کا square ہوگا 256 plus F کا square minus 216 32F اور یہ equal ہو جائے گا F square plus 8 کا square R ہے 8 تو 8 کا square کیا ہو جائے گا 64 direct میں نے لکھ دیا یہ F square F square کے ساتھ cancer ہو جائے گا 256 یہ plus 64 ہے یہ minus 64 ہو جائے گا یہ minus 32F ہے یہ ادھر آ کر plus 32F ہو جائے گا اب F کس کے equal ہوگا 32 اس سے multiply ہو رہا ہے ادھر آ کر divide ہوگا تو 256 minus 64 divided by 32 تو اس کو جب ہم سال کریں گے تو F آئے گا 6 newton F آگیا 6 newton تو اب جو F2 ہوگا وہ کس کے equal ہے تو F2 جائے وہ 16 minus F کے equal ہے تو 16 minus F ہے 6 تو یہ آئے گا 10 10 newton تو دو forces ہیں ایک ہے 6 newton کی اور دوسری ہے 10 newton کی تو option number A ہوگا 6 newton and 10 newton اس کے بعد question number ہمارے پاس ہے جی 12 کیا ہے find the mass of the uneven rod shown in the figure یہ uneven rod ہے ایک اس کی mass معلوم کرنی ہے if its center of gravity is 14 cm from end A یہ اس کا end A ہے یہاں سے اس کا جو center of gravity ہے یہ 14 cm ہے اور یہاں پر یہ balance ہو رہی ہے جبکہ یہاں سے end A اس کا جو فاصلہ ہے وہ 30 cm ہے اور ادھر جو دوسری mass ہے جب میں اس کی mass فائنڈ کرنی ہے اس کے ساتھ ایک اور mass جو ہے وہ hang کر رہی ہے اور وہ ہے 80 gram اس کو ہم کیسے فائنڈ کریں گے تو یہاں پر ایکلیو برم کی condition لگائیں گے تا counterclockwise یہ کس کے ایک ہوگا تا clockwise یعنی تار جو ہے وہ دونوں ایک دوسرے کو آپس میں balance کریں گے تو ادھر دیکھیں تو ہمارے پاس یہ total جو distance ہے end A سے 14 cm ہے اور یہ فلکرم سے distance ہے وہ 30 cm ہے تو 30 minus 14 کریں گے تو mass کا یہاں سے جو distance ہوگا وہ 16 cm آئے گا اور ہم اس کو لکھیں گے جی M multiplied by G multiplied by R is equal to M multiplied by G multiplied by R اس کو M1 کہہ دیتے ہیں اس کو R1 کہہ دیتے ہیں اس کو M2 کہہ دیتے ہیں اس کو M1 ہمارے پاس G جو ہے وہ 981 cm پاس سیکنڈ سکوئر ہے R1 جو ہے وہ 30 minus 14 کیا تو 16 cm آگیا ادھر M2 جو ہے وہ 80 گرام ہے 981 ہوگا اور R2 ہمارے پاس ہے 20 981 981 کے ساتھ cancel ہو گیا M1 equal ہو جائے 80 multiply by 20 اور یہ 16 جر آ کر divide ہو جائے گا تو 16 1 16 65 80 5 20 100 M1 جو ہوگا 100 گرام ہوگا آپشن نمبر ہے A جو کہ 100 گرام اس کے بعد 13 ہے یہی پہ سالپ کرتے ہیں یہ ساری دیکگرام میں ایک یونی فارم راد ہے سینٹرل پوائنٹ جو اس کا پیوٹ پر ہے 2 equal forces F are applied on the end دو forces ہیں جو کے برابر مقدار میں یہ end points پر apply کی گئی ہیں which diagram shows the rod in equilibrium میں ہے اب دیکھیں forces آپس میں بیلنس کر رہی ہیں جتنی اوپر ہے نیچے ہے فرسٹ condition satisfy ہو رہی ہے لیکن راد جو ہے وہ اوپر جائے گی ترننگ effect produce ہوگا تارک zero نہیں ہوں اس مطلب ہے condition satisfy نہیں ہو رہی یہاں پر forces ایک direction apply ہو رہی ہے پہلی condition satisfy نہیں ہو رہی یہاں پر بھی second condition satisfy نہیں ہو رہی کیس ون کی طرح جبکہ یہاں پر دیکھیں تو یہ forces جو ہیں یہ دونوں ایک دوسرے کو کیا کر رہی ہیں جی cancel بھی کر رہی ہیں اور ساتھ ساتھ جو effect بھی یہاں پر produce نہیں ہو رہا یہاں پر راڈ ترن بھی نہیں کرے جس کی وجہ سے کیا ہوگا آپشن نمبر c ہوگا یہ فکر ہے یہ یہاں پر جو راڈ ہوگی یہ complete equilibrium میں ہوگی for which angle the equation a b is equal بتانا ہے کہ کون سی angle کے لئے یہ correct 14 کا a dot b اور دوسرا ہے a cross b اب a dot b کس equal ہوتا ہے a b cos of theta اور a cross b kis کے equal ہوتا ہے a b sin of theta تو cos theta theta کی value ہم نے kis 45 بھی value ہوتی ہے وہی sin 45 کی value کے equal ہوتی ہے یعنی 1 over under root 2 a b آئے گا ادھر بھی 1 over root 2 a b آئے گا اس کا مطلب ہے کہ دونوں values same ہوں گی تو 45 degree کے لیے a dot b equal ہوگا a cross b کے آخری what is the net 2 کریں گے 20 ہوگا یہ وڑا تارک ہے anti clockwise تو یہ clockwise ہے یہ anti clockwise ہے یہ 5 2010 ہوگا تو جو تارک net ہوگا وہ c minus ta a ہو جائے گا یعنی ta counter clockwise minus ta اس کو ہم کہہ رہتے ہیں ta anti clockwise ta clockwise minus ta anti clockwise تو یہ ہے 10 multiplied by 2 minus 5 multiplied by 2 تو 10 to 20 minus 5 to 10 تو 10 newton میٹر ہو جائے گا direction کیا ہوگی یہ clockwise ہوگی کیونکہ یہ greater ہے اس direction میں تو آپشن نمبر ہوگا c 10 نمبر میٹر clockwise تو دیو سٹوڈنس یہ تو تھے ہمارے آج کے اس unit نمبر 2 ویکٹر اور ایکلویبیم کے جو multiple choice questions ہیں ان کو میں نے detail میں explain کیا تھوڑا جلدی جلدی کیا تاکہ آپ کا time بھی اضائی ہونے سے بچ جائے تو اس کو آپ بار بار دیکھیں کہیں بھی کوئی confusion ہو تو آپ کمنٹ میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں kindly چینل کو سبسکرائب کر لیں thank you so much